جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ لینڈ نوکڈ سٹیٹ ہے یہاں سے ایکسپورٹ نہیں ہو سکتا جس کے بارے میں لوگوں کی اندیتوان دھانائی تھیں میں دیکھ کے تاچھر تھا کہ اگلے دو تین ورس کے اندر ہی ہمارا جو ایکسپورٹ تھا یوپی کا وہاں دو گنے سے ادھک ہو گیا اور اتر پردیش کے اندر ہر ایک اور سرکار کے دورہ تھوڑا پروت سانگ دیا گیا پینام بہت اچھے نکلے کرونا کال کھنڈ کے روڑانے جب لوگ ڈاؤن لگا تھا اس سے پہلے یہاں پر آدھنے راجعپال مہدے نے بہت سارے بینوں پریوک پرارم کیے تھے خاص طور پر محلہ سسکتی کرن کے لئے ان پریواروں کے لئے جو اب تک کارے سے بن چک تھے ان کے ابھینا پریوک کی جو سب سے مہتکون کڑیاں تھیں ان میں سے ہمارے آنگن بڑی کینڈر بھی تھی راج بہن وہی میں نے اترپدیش کے اوڈی اوپی کے جڑے بھی ان برطنوں کو دیکھا جو جیسے ایک خرجہ کا کروکری کا تھا مجھے سویم پی نہیں محلوب تھا کہ اترپدیش کے اندر اس پرکار کے اچھے برطن یہاں کے کاریٹر بناتے ہیں اور اکثر جب اس پر چرچہ ہونے لگ گئی تو ہم لوگوں کو لگا کہ اترپدیش میں تو پریابت پوٹنسیل ہے ہم اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور آج ان کے مارک درسن میں اترپدیش نے تیجی کے ساتھ اس کاریٹرم کو آگے بڑھایا تو ون ڈسٹک ون پروڈکٹ کا کاریٹرم دیش کے اندر ایک یونک پروڈکٹ کی روپ میں لوگوں کے لئے ایک نئی برانڈ بنی ہے آج کا ایک کاریٹرم مہتکون اس لئے ہے کہ آپ جتنے بھی ہینڈی کارٹ سے جڑے ہوئے یہاں پر کاریگار اور ہست سلپی آئے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے سیکٹر میں نیا کارے کیا ہے آپ نیک لوگوں کو روجگار دے سکتے ہیں آپ سویم طاعت میں نرور ہیں انہیں لوگوں کے لئے بھی ایک نیک پیڑنا ہے پیڑنا اس روپ میں ہے ہم نے اپنی طاقت آپ کی طاقت کو کرونا کالکھنڈ میں پہچانا تھا یاد کریے کرونا میں لوگ ڈاؤن لگتی بڑے پیمانے پہ پلائن ہوا تھا اور اس سمیں ہم لوگوں نے پریاس کیا تھا کہ ہمارے پاس اگر ایم ایس اینی یونٹ ہے اور یہ سوکس ملگو مدی مدیم سے جڑے ہوئے کراپ سے جڑے ہوئے الگ الگ اب کاریکرم الگ الگ چنکودوں میں چلنا ہے سرکار اگر ان کو کسی بھی پرکار کی بندی سے بچا سکتا کر کے تھوڑا بہت سپورٹ کر لے تو جو لوگ اتر بردیش میں آ رہے ہیں ان لوگوں کو یہی پہ کارے مل سکتا ہے اور اس کا پرنام بہت اچھا ہے خاص طور پر چالیس لاکھ سے دیکھ لوگ اتر بردیش میں آئے اور ہم لوگوں نے اس سمیں اپیل کی تھی کہ بھئی ہمارے پاس 96 لاکھ ایم ایس اینی یونٹ ہے اگر اس میں سے ایک بیک یعنی ایک بیکٹی بھی اگر ایک یونٹ ایک بیکٹی کو بھی اپنے پاس سماہیت کر لے تو ہمارے پاس تم ایک کروڑ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ سکتے ہیں اور میں ابھیلندن کروں گا کہ اکتر پردیش کے اس سمیں کے ایم ایس ایمی سے جڑے ہوئے ہمارے اگرمیوں میں ان سبھی لوگوں کو کچھ نہ کچھ کارے دے کر کے سنکڑ کی گھڑی میں بچانے کا کام کیا تھا اور پیڑنام ہم سب کے سامنے تھا کہ کروڑنا کا ایک بہترین پردنٹ کرنے میں آدھنی ترحان مندری جی کے نترتوں میں ہم لوگوں کو دیش کے اندر ایک سفلتا پرابط بھی تھی آج بھی سیکٹر میں بہت ساری چیزیں چل سکتی ہیں اور میں نے دوسری طاقت دیکھی جب گتورس ہم لوگوں نے گریٹر نویڈا میں اتر پردیش کیا پہلا ایسی ایگزیویشن ہم لوگوں نے لگائی تھی جو اتر پردیش کے اندر جو پروڈکٹ تیار ہو رہے ہیں بن رہے ہیں انہیں وہاں پر ہم ڈسپلے کر سکے ایک ٹریڑ سو کا ایجن کیا تھا اب اثر کریں گے کی تین دن کے لئے ٹریڑ سو تھا مہمین راشت خدی جن اس کا اترہتن کیا تھا اور تین دن کے ٹریڑ سو میں چار لاکھ سے ادھک لوگوں نے وہاں پر آ کر کے بھانگی داری کی پانچ سو سے ادھک فورین وائر سونا آئے تھے جنہوں نے وہاں پر اپنے آرڈر پلیس لے اور سیدھے وہاں سے ان لوگوں کو خریبنے کے ایک یوستہ کی آج امیجن اور فلپ کارڈ جیسے سنستائیں اتر پردیش کی وڈیوپی کی یوزنہ کے ساتھ جڑی بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں اس میں آگے بڑھ سکتی ہیں یہ کارکرم مہتوبوں اس لیے ہے کیونکہ آدمی راجعپال مہدیہ جب گزرات کی اندر اس پورے کارکرم کا سوہارم 1995 میں جب کی تھی آپ سوچیں آج سے 28 ورس پہلے 28 29 ورس پہلے جس کارکرم کا سوہارم گزرات کی دھرتی سے پرارم ہو ہو گزرات کی دھرتی جو راستپتہ مہتما گاندی کی دھرتی ہے راستپتہ مہتما گاندی نے گرام سراج کے ایک نئی پیڑنا ہم بھارت واشیوں کو دی گزرات کی وہ دھرتی جنہوں نے سردار بھارت پٹیل جیسے بھارت ماتا کے ایک سپوت کو جنم دیا ہو لہو برس کے روپ میں جن کی ہم سب بندنا کرتے ہیں اس دھرتی میں گرام شری سنستھا کا جنم ہوتا ہے اور اس سنستھا کے دورہ وہاں کے گرامیڑ چھتر میں آرٹیجنز کو ہستے سنپیوں کو کاریگروں کو پروچ سہید کرنے کے ایک بڑے احیان کو انہیں ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑنا انہیں ڈیجائن کے ساتھ جوڑنا انہیں مارکٹنگ کے ساتھ جوڑنا انہیں ایکجیویشن کے مادہم سے پروچ سہاں دینا جو کاریگرام وہاں پرارم بہا آج اکتر پردیس میں بھی نکیول اکتر پردیس بلکہ دیس بھر سے آئے ہوئے ایسے آرٹیجنز کو یہاں بلا کر کے آمنتی کر کے وہ لوگ اس سنستہ کے مادہم سے ایک دوسرے کے ساتھ ٹیکنالوجی کے آدان پردان ڈیزائننگ کے آدان پردان اور ان کے دورہ بنائے گئے کراپچ کو ہم اپنے یہاں اپیوک کر سکے آج آپ دیکھتے ہوں کہ پسلے کچھ ورسوں سے ایک انتر دیکھنے کو ملا ہوں پہلے ہمارے ہاں کوئی پروار تیوار پڑتا تھا ہولی ہے بیپاولی ہے وجہ دسمی ہے کوئی بھی تیوار ہوتا تھا چین کے بارہ نرمیت سامان بھارت کے مارکٹ میں چھائی ہوئے رہتے تھے ان کی قوالیٹی نہیں ہوتی تھی یہاں تک کہ دیپاولی کے اثر پر گنپتی اور لکشمی جی کی مورتی بھی چین سے بن کر کے آتی تھی لیکن پسلے کچھ ورسوں کے اندر جب ہم لوگن یہ محلہ سویم سے بھی سمہوں کو پروچساہیت کیا دیش کے اندر آدھنے پردھان منتری جی کے بہوناؤ کے اندر جب کارے پرارم ہوا آج لوگوں نے لوکل پروڈکٹ کو مہتو دینا پرارمو کیا آج آپ دیکھتے ہوں کہ کوئی کسی کو گفٹ بھی دیتا ہے تو میں یو پی کے اندر سے دیکھتا ہوں کہ ون ڈیسٹک ون پروڈکٹ سے ہی جڑے ہوئے پروڈکٹ جیادہ ہو یا ہمارے جتنے بھی خاصت سلپی یا کاریگر ہوتے ہیں ان کے دوارا جو پروڈکٹ اسکھانے ستھر پر بنائے جاتے ہیں یا دنیا میں پردھان منتری جی جاتے ہیں تو یہ بھی بھارت کے ہی کسی نہ کسی راجے سے جڑے ہوئے پروڈکٹ کو ان راستہ دھکسوں کو بہنٹ سرور کی دیتے ہیں یعنی یہ چیزیں دکھاتی ہیں کہ سپریڈ میں پار سمبھاؤنا ہے ان سمبھاؤناوں کو اس پرکار کی ایک جیویشن کے مادم سے یعنی کیول ایک دوسرے کی پروڈکٹ کو دیکھنے کا بلکہ ایک دوسرے کی کلا کو ان کی ویدھا کو ان کی پرمپرا کو جاننے کا بھی ایک اوثر ہم سب کو پرمان کرتا ہے ٹیکنالوجی کا آدان پردان اگر ہم کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ٹیکنالوجی کو جھوڑتے ہیں تو یہ ہمارے کام کو اور بھی آسان کرتا ہے اور مارکٹ کی آسکتا اور ان کی ڈیمانڈ کے مصار ہم نے سپلائی کرنے کی سپلائی چین کے ساتھ جوڑنے میں بھی ہمیں مدد کرتا ہے ہمیں پرسندتہ ہے کہ اس سنستہ میں آدھنی راجعپال جی کی اپنی بسنطہ کے بعد شمطی اناروین پٹیل جی نے اس دہہت کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور آج نہ کیوں گزرات میں بلکہ دیس بھر میں علب علب جوے پر ان سبھی اٹیجنز کو پروتسہید کرنے کے لئے وہ ستہ سپورد بھاو کے ساتھ جاتی ہیں انہیں پروتسہید کرتی ہیں انہیں ایک منچ لیتی ہیں ایک جیویشن کے ماتنے سے وہ سبھی ایک جوٹ ہو کر کے پھر آتمنیر بھار بھارت کی اس پرکلپنا کو ساکار کرنے میں اپنا یوگدان دیتی ہیں میں اس اوسر پر ان کا بھی ہردے سے بنندن کرتا ہوں اور ان سبھی پردیس بھر کے آئے ہیں اپنے جتنے بھی آٹیجنز ہیں ہمارے جو ہستسلکی اور کاریگر ہیں ان سب کی اور سے ہردے سے دھنیواد بھی دیتا ہوں کہ یہ ایک نیا منچ ان کو گرام شری سنستہ اور ہینڈی کراپ روٹس کے مادن سے انہیں ایک پرابت ہو ہوا ہے مجھے پرسندہ ہوگی کہ اس کاریگرام کو اور آگے بڑھانے گیا ہو سکتا ہے کیونکہ اتردیس تو اس کی آج آدھار بھومی ہے شکڑوں ورسوں سے یہاں پر یہ جو MSME کا ویس ہے یہاں کی آتمندر بڑھتا کا آدھار پر رہا ہے بیچ کے کالکھنڈ میں اپیکسٹ ہوا لیکن آج پھر سے وہاں آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ میں دیکھ رہا تھا جہاں ہم لوگ ایکجیویشن میں وہ گھٹن کے لئے آئے تھے اسی سمیں میں نے دیکھا کہ باہر بھی جو ایکجیویشن لگی ہیں اندر بھی لگی ہوئی ہیں الگ الگ جنپت کے لئے الگ الگ وہ ملیں گے آپ کو اور یہی کارن ہے کہ آج ہم لوگ بھارت سرکار کے ساتھ مل کر کے اترکدیس میں انڈین اسٹیوٹ آب پیکیسنگ کی ستھاپنا کا کارے کر رہے ہیں انڈین اسٹیوٹ آب ڈیزائنیگ اسٹیوٹ کے بھی یہاں پہ ستھاپنا کی کاروائی کو تیجی کے ساتھ ہم لوگ انہیں آگے وڑھایا ہے اور بھی انہیں تمام سیکٹرز میں ہمیں انہیں پروتساہید کرنے کے لئے اوثر پرابط ہو رہا ہے اور راجہ سرکار بھی انہیں پروتساہید کرنے کے لئے اوہ کے لئے کے ساتھ ساتھ انہیں تمام پرکار کی سردھائیں پردان کرنے کے لئے کاروائی کر رہا ہے آج کی یہ ایکجیویشن اس کا ایک سسٹھ مادہ بنی ہے اور مجھے پراہ بسواس ہے کہ نکیوال اتر پردیس کے چھانبے لائے جو کاریگر ہیں ہست سلپی ہیں یا سپیڈ میں کام کرنے والے جو دیمی ہیں وہ اس ایکجیویشن سے لابھانی تھوں گے اپی تو ان کو ایک نئی پیڑنا اس کی مادہ میں سے پرابت ہوگی اپی تو دیس بھر سے آئے جتنے بھی ایکجیویٹر سے وہ بھی اس کا لاب پرابت کریں گے میں اس پورے کارکرم کی پرتی ہردے سے اپنی بادھائی دیتا ہوں اپنی سککامنائی دیتا ہوں آدمی راجہ پال جکا ہردے سے بناندن کرتا ہوں کیونکہ پیڑنا سے یہ سب یہاں پر ایک اچھا کارکرم یہاں پرارم ہو رہا ہے سو بھائی کرپ سے دیس بھر سے آئے جتنے بھی ہمارے ہست سلپی ہیں ان کو بھی ایک اوثر پاپت ہوگا اتر پردیس کو دیکھنے اتر پردیس کی ایمیس ایمی یونٹ کی سمبھاؤناؤں کو اور آگے کیسے بڑھایا جا سکتا ہے اس کو بڑھانے میں وہی بھی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں ان کے بارہ بہت سارے بینوں پریوں اس پیڑ کے کاریگروں نے ہست سلپیوں نے اپنے اپنے چھیتر میں کیے ہیں اس کے بھی ایک لاکھ پرابت اتر پردیس کی کاریگروں کو پرابت ہوگا اور اتر پردیس کو بھی ان کو نزدیک سے دیکھنے سمجھنے کا اوثر پرابت ہوگا کیونکہ اتر پردیس میں پروسری رام کے پاون جنر پوائن پر پرسوں ہی آدھنیا پردھان منتری جی کے کرکملوں سے پانسو ورسوں کے بعد پروسری رام للا اپنے پاون جنر پوائن پر پر آجمان زمین جارے ہیں اس اوثر پر ایک بار خرشے آپ سب کا میں بینندن کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں اور اس پورے ایکجیویشن کے پرتی اپنے سب کامنائے دیتا ہوں دھنے بات جائے ہیں بہت بہت آپ بھائر مانینی آپ کی